آو آو طرح دیکھتے چلوں آر تو منگلیاں اٹھاتے ہو تاریخ گواہ ہے تاریخ بتاتی ہے ارے ان کی شاند تو بڑی بلندو والا ان کی شاند تو بڑی بلندو والا ارے تاریخ گواہ ہے کہ سرکاریں موح حضرتے مدھرے عالی حضرت نے اپنے وقت آخرین نے بھی اپنے شہزاد گان کو پڑھایا سرکاریں مشاہدے مللت کو پڑھایا سرکاریں عدیس مللت کو پڑھایا اپنے کہنا تھا یہ پانچو شہزاد غان کو بلانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں یہ دنیا کی وحیث نہیں فرما رہے ہیں کہ یہ باٹ لینا یہ باٹ لینا یہ باٹ لینا نہیں نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ سولانے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں بلانے کے بعد کرتے ہیں اے میرے پیاروں اے میرے شہزادوں سنو سنو میں ہر نفس کو موت کا چکمزہ چکنا ہے سب جا چکے ہیں میں بھی جانے والا ہوں پرماتے ہیں اے میرے شہزادوں سنو سنو دنیا بہابیت آج خوش ہو رہی ہوگی کہ رضا کا شیر جا رہا ہے دنیا بہابیت آج خوش ہو رہی ہوگی آلہ حضرت کا لہتے جگر جا رہا ہے دنیا بہابیت خوش ہو رہی ہوگی کہ شیر رضا جا رہا ہے لیکن اے میرے پیاروں اے میرے کہنا چاہیے شہزادوں سنو سنو آج کہنا چاہیے کہاں سنو سنو ان بہابیت کو بتا دینا کہ ایک اگر شیر جا رہا ہے تو پانچ شیروں کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے ان پانچ شیروں کا نام ایک نام مشاہد بلدک ہے ایک نام عدنیسے بلدک ہے ایک نام ناصرے بلدک ہے ایک نام معصوبے بلدک ہے ایک نام مشہودے بلدک ہے وہ پانچ شیر اللہ وقت تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے جہاں قدم رکھ دیا ہے وہ حابیت کے پر پچھے اڑا گے رکھ دیا ہے وہ مدھرے آلہ حضرت کے نورے نظر ہیں وہ آلہ حضرت کے لہتے دگر ہیں آج ان کی شخصیت پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے آج ان کے اوپر بدکنابی کی جا رہی ہے اور کرنے والے کون لوگ ہیں جو چندوں کی بنیاد پر پل ہیں پلنے والے چند کرنے پر زمان کھوننے والے کون لوگ ہیں جو اہنا چاہیے چندے کے چندوں پر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں وہ آج شہرے ہندوستان پر اوپلی اٹھا رہے ہیں وہ آج مدھرے آلہ حضرت کے نورے نظر پر اوپلی اٹھا رہے ہیں وہ آج سرکاریں سناپی لمیاں پر اوپلی اٹھا رہے ہیں کہاں گھوڑ کر تن لو ارے تن کہیں کیا مدھرے آلہ حضرت کے شہدادوں پر اوپلی آپ نے شرک کلیٹ کلیٹ ہوگی اب یہ بیچ میں آ چکی ہے انہوں نے اوپلی اٹھائے جس کو کہنا چاہیے سوفی قلیٹ اکنا نام لکھتا ہے حقیقت میں وہ سرکار شریف ہندوستان کی شاعت میں توھید کیے سرکار سناپی لمیاں کی شاعت میں توھید کیے میں کہتا ہوں کہ کان پھوڑ کر سو جیا جائے وہ جو بکواس کر رہا ہے سرکار شریف ہندوستان کیا ہے تو کہا رہا ہے آگے نہیں بڑے آگے نہیں بڑے میں کہا رہا ہوں کانپور کی سرزمین کی تاریخ اٹھا کے لے کانپور کی سرزمین پر جب کسرک بھوم رہا تھا تاہر زیادی بھوم رہا تھا وہابیت پیدا رہا تھا فتنمانوں کو اپنے بنجے بھی لے رہا تھا لوگوں کے ایمان کے اوپر دہنگاڈان رہا تھا تو اس وقت جب لوگوں کا ایمان کانپور کی صدقین پر لڑ رہا تھا تو تاریخ بتا رہی ہے اس وقت کو میان آئے تھے اس وقت کو ایک حضرات آئے تھے اس وقت کوئی دھوپی طوپ نایا تھا تاریخ بتا رہی ہے اگر کانپور کے سردبین پر لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے کل ذات آئے تھے آلہ حضرت کا پیدا چاہیے مزہر کے نور نظر حدود عدریس رازہ خاص آبی کے بلا حرمتی ہے ہندوٹان کی کہنا چاہیے کانپور کے سردبین پر آپ نے پہنچ کر جن جگہ وہ وہاں بھی جلسہ کرتے تھے سرکار شہر ہندوٹان اونسی جگہ جا کے دوسرے دن پھر جلسہ کرتے تھے جن جگہ پھر جلسہ کرتے تھے پھر آتا اونسی جگہ جا کے اپنا ایسے جگہ کے پھر جلسہ کرتے تھے مزہر چھے ساتھ مہینے یہ سرسلہ چلا تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں بھی اپنے پوران مجھ گیا کچھے جگہ ہم جاتے ہیں وہاں یہ شیر چلا آتا ہے تاریخ بتا رہی ہے ان مردودوں نے کانپور سے اپنا رہت کا ملن دیا وہاں دھرے آلہ حضرت ہے کہ شہزادے ہیں اگریہ اوٹھاڑے سے پہلے دیف لو تم بکواس کر رہے ہو بکواس کر رہے ہو کہ انہوں نے کیا کیا تاریخ بتا رہی ہے کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ وہ تاہرالپادری کا جب پتنا اٹھا تھا تو نہ پہلے میاں بولے تھے نہ کوئی حضرت بولے تھے تاریخ کواہ ہے اگر تاہرالپادری کا لوگ خالی میٹنگ بنا کے سوچ رہے تھے کہ کیا کہا جائے کیا کہا جائے کیا بولا جائے کیا کیا جائے تاریخ بتا رہی ہے کہ وہ مشاہید مندر کا مدھر سناب علمیہ فرم ہو کر اُس تر دیکھنا چاہیئے اُس بدبودار تاہرالپادری کا رجھ کرنے والی ذات کا پہلا نام اگر کوئی ہے وہ تر دیکھا سناب علمیہ فرمیہ سناب علمیہ فرمیہ لہذا اُن کی اوپر بخواست کرنے سے پہلے اپنے آن کو دیکھو کہ نُم چندوں کی بنیاد پر پڑ رہے ہو لیکن قدم خدا کی وہ چندے بندے کے بنیاد پر نہیں وہ اگر صدقہ ہے اہلِ بہتر کا آلہ حضرت کا صدقہ ہے بشاہید مندر کا صدقہ ہے اہلِ بیٹر پاک کا صدقہ ہے حقد میں لے کرنیاں کا کہ وہ چندہ نہیں کھاتے ہیں وہ اگر کھاتے ہیں تو اہلِ بیٹر پاک کے نر کا کھاتے ہیں وہ اہلِ بیٹر پاک کا در کھاتے ہیں لہذا بات مکتر ہو جائے گی بت میں یہی کہنا چاہتا ہوں کوئی مگواز کرتا رہے تو کرتا رہے لیکن تم اپنی خانکہ سے محبت کرتے رہو کیونکہ وہ خانکہ ہے جس نے پیغام دیا ہے تو مکرہ کے آلہ حضرت کا پیغام دیا ہے مکرہ کے آلہ حضرت کا پیغام دیا ہے لہذا آگے بڑھتا چلوں منجی جیسے آؤں آؤں ترہ دیکھتے چلو آؤں تو منگلیاں اپھاتے ہو ان کی ان کو منگلیاں اپھاتے ہو